آپ تو آرتک رازدانی میں بیٹھے ہیں کرشنہ بھائی یہ ایک کروڑ روزگار یا ایک کروڑ انٹرنشپ کی جو بات ہے سوامی ناتھن ایئر تو کہہ رہے ہیں سارے ادیوگ پتی کہہ رہے ہیں ہم تو ایک نوکری نہیں دیں گے یہ کھاکا تیار کہاں سے ہوا یہ کونسی کمپنیاں ہیں پانسو جو ہر کمپنی چار ہزار روزگار دے گی انٹرنشپ دے گی ہر سال سوامی ناتھن جی نے ہم سے جو پتی سے بات کیا اور ہم سے top 500 کمپنی سے بات کیا مجھے پتا نہیں لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ پچھلے دس سالوں میں 2014 سے دیکھے 2024 تک پاون کروڑ روزگار دیئے ہیں direct indirect private sector government sector organized اور non-organized سیکٹر میں تو مجھے لگتا ہے کہ جو آکھڑا ہے لگ بگ پانچ کروڑ ربی آئی کلیمز کا آکھڑا بتا رہے ہیں وہ آکھڑا میں بتا دیتا ہوں دوہزار کوچھ کا آکھڑا بتا رہا ہوں کس کا کوچھ کا آکھڑا بتا رہا ہوں نہیں میں نے سرکار کا آکھڑا بتا دیتا ہوں اور بڑی آنکھڑا آپ کو بتا دیتا ہوں بڑا دلچسپ ہے درشکوں کو بھی پتا ہونا چاہیے آر بی آئی کلیمز کا یہ ڈیٹا ہے دوہزار اکٹس سے اب تک سات کروڑ اسی لاکھ روزگار سرجت کر دیے گئے اور اس میں دوہزار بیس اور دوہزار اکٹس تین کروڑ دس لاکھ اور چار کروڑ بیس لاکھ مطلب جب کرونا چرم پر تھا دیش میں روزگار نہیں جا رہے تھے دیش میں روزگار سرجت ہو رہے تھے آر بی آئی کلیمز کے آکھڑے مانے تو مطلب بڑی کمال کی یہ انٹی گنگا بھائی ہے مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہے آکھڑے سندیب بھائی میرے بڑے بھائی یہ ہمارے بزنس ٹوڈے کا ریپورٹ ہے سکوچ کا ریپورٹ ہے 514 ملین جاب from 2014 to 2024 میں آکھڑا لے کے آپ کے سامنے بیٹھا ہوں اور مجھے لگتا ہے کہ پانچ ہزار یا چار ہزار جاب دینا کوئی بھی ملٹی نائشنل جو ٹاپ 500 کمپنیز میں ہیں ان کے لئے کوئی دکت کی بات نہیں ہوگی کوئی دکت کی بات نہیں ہے یہ سوامی ناطمہ یہ گرمت آرٹیکل لکھنے لگے ہیں کیا دیکھیں جب آپ دیکھ رہے یہاں پر کہ لگ بلگ پانچ کروڑ جاب اوگنائز ڈیز اوگنائز پرائیویٹ گورنمنٹ اور ڈائریکٹ اور انڈائیٹ سیکٹر میں دیا گیا ہے سال میں مجھے نہیں لگتا کہ چار یا پانچ ہزار جاب دینا مشکل بات ہے مجھے جب بڑے بڑے کمپنیز مطلب کروڑا میں نوکری جا رہی تھی نوکری مل رہی تھی میں تھوڑا ساتھ کنفیوزن میں ہوں نہیں کروڑا میں کوئی کوئی سیکٹر میں نوکری جا رہی تھی اور کئی کئی سیکٹر میں نوکری آ رہی تھی اچھا وہ تصریف جو ہم نے دیکھی لوگ پیدل بھی بسوں میں ٹرینوں میں بھر کر ٹرین سے کٹ بھی گئے کسی کو دل کا دورہ پڑ گیا گاؤں دیہات واپس دوڑے دوڑے جا رہے تھے کوئی سائیکل چلا رہا تھا کوئی اپنے پتا کو ہریانہ سے بیہار تک لے گئی وہ سب جھوٹی تصویریں تھی فیک ویڈیوز نہیں نہیں سنگیب جی وہ دیکھئے ایک بہت مجھے کہتا ہے بہت دکھ دکھ بری ایک داستان تھی جو ہمارے دیش میں بھی تھی وشوہ میں بھی تھی ارے بھئی آپ تو ممگوئی میں رہتے ہیں بینڈرہ سٹیشن پر ریلوے سٹیشن پر کیا وہاں پر افرا تفری مچی ہر کم مچ گیا ترینیں بھری ہوئی تھی سب واپس جا رہے تھے آپ کہہ رہے ہیں نوکری لینے آ رہے تھے وہ ٹرین ممبئی کونسی آ رہی تھی ممبئی سے باہر نکلتی ہوئی ٹرین تو کھچا کچھ بھری جا رہی تھی سنگیب جی اگر آپ مجھے بھولنے دیں گے تو میں بول سکتا ہوں لیکن آپ مجھے ٹھوپتے رہیں گے تو میں بول نہیں نہیں سکتا ہوں آپ میرے بڑے بھائی ہو آپ مجھے تھوڑا ٹائم دیکھئے بہت اچھا لگ گیا دیکھیں ہیلتھ سیکٹر میں اور بہت سارے سیکٹر میں جو جوبز ہیں وہ آ گئے تھے اسی بات ہے کہ بہت سارے لوگوں نے دیکھیں وہ تو بہت بڑا ٹائم تھا ہمارے دیش کے لیے بھی بڑا ٹائم تھا اور پورے وشو کے لیے بڑا ٹائم تھا بہت لوگوں کی جوب شلے گئی لیکن اس کے بعد ایکنومی سٹیبل ہو گئی ہمارے دیش میں بھی سٹیبل ہو گئی اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو میں ریپورٹ آپ کو دکھا رہا ہوں اس میں لگ بگ باون کروڑ لوگوں کو دس سال میں جوب ملا ہے تو یہ جو پہ سو کمپنیاں ہیں ہر سال چار ہزار لوگوں کو انٹرنشپ دیں گی ان کی لسٹوں ساروجہ نہیں کر دینی چاہیے ٹائم لائن کے ساتھ نہیں نہیں بلکل ساروجہ نہیں کرنی چاہیے اور اسی طرح جو مہاراشتہ میں بھی ہم لادکہ بھاؤ یعنی یو آ پرشکشن جو یوجرہ ہے وہ ہم نے لاغو کی ہمارے مکیمنٹی صاحب میں وہ تو سکل دیویرپنڈ بھی لاغو ہوئی تھی ایک کروڑ سینتیس لاک یو آؤں کا کوشل وکاس ہوا چوبیس لاک کو ملی نوکری پھر وہ کوشل وکاس کو کیا ہوا یہ بھی نہیں پتا آج تک نہیں آپ کو پتا نہیں ڈیپلومہ ہولڈر ہے اور ہمارے گراڈیویٹ ہے ان لوگوں کو بارہوی کلاس کو چھ ہزار روپیہ مہینے کا اور جو ڈیپلومہ ہولڈر ہے ان کو آٹھ ہزار روپیہ اور جو گراڈیویٹ ہے ان کو دس ہزار روپیہ مہینے کا چھ مہینے تک اب یہ چھ مہینے کا پیسہ آئے گا ایک فند دے رہے ہیں ایک وہ راجنیتک فائدے کے لیے ایک گرانٹ دے دی میں نوکری کی بات کر رہا ہوں یہاں پر دیکھیں یہ راجنیتک فائدے کے لیے نہیں ہے یہ جو یوہ کے بھوشیہ کے لیے ہے اس کے لیے کہ وہ خود کا سیلف ایمپلومنٹ جنریٹ کرے اور دوسروں کو بھی نوکری دے دے اسی طرح جو فیسنس ٹوڈے کا ریپورٹ ہے فائننشل ایکسپس کا ریپورٹ ہے جو سکوچ کا ریپورٹ ہے جو میں آپ کو بتایا وہ لگ بگ باون کروڑ لوگوں کو دیش میں دس سال میں جابز ملے ہیں ہر سیکٹر میں اگر آپ ملانے جائے تو مجھے لگتا ہے باون کروڑ کو جابز ملے ہیں دس سال میں نہ 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 پھر سے بتائیے یہ آنکڑا تو دوہزار چودہ میں کتنے لوگوں کے پاس روزگار تھا ایک سو چالیس کروڑ کا یہ دیش ہے باون کروڑ کو نوکری مل گئی مطلب دوہزار چودہ میں میں نے آپ کو میں نے آپ کو میں نے آپ کو ڈائریکٹ انڈائریکٹ گورنمنٹ پرائیوٹ سیکٹر سب کچھ بان لیا تو دوہزار چودہ میں کتنے لوگوں کے پاس روزگار تھا یہ جو یہ جو آکڑا ہے میں بول رہا ہوں پانچ ہزار لوگوں کو ہر سال جوب مل رہا ہے اس کا میں آپ کو آکڑا دے رہا ہوں ہر سیکٹر میں پورے دیش اور وہ اگر آپ پکڑنے جائے باون کروڑ لوگوں کو روزگار دیا ہماری ورک فورس پی جیسے ہی گھڑی کا کاٹا دوپہر ڈھائی پہ آئے بابیدہ جی کا دل ساس بہو سازش کے لیے مچل جائے اور یہ ہے ان کی بہو پورے دن آفیس کی ٹینشن ہو جائے گون جب یہ کریں اپنا فیورٹ شو فری ٹائم پہ آئے ان کی طرح آپ بھی دیکھیں اپنا فیورٹ شو اپنے ٹائم پہ اور ڈاؤنلوڈ کیجئے ای بی پی لائیو ایپ اپنے سمارٹ ٹی وی پر ای بی پی نیوز آپ کو رکھے آگے